ہزیم سلطان کا اللہم سلی علی سیدنا و علینا محمد و مبارک وسلم حبنا ظلمنا انفسنا و علم تخفر لنا و ترحمنا لنکون من الخاسرین یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیس اسلح شاننا کلہ و لا تکلنا الى انفسنا ترفتعین اللہم جلنا وساوی سا قلبی خشیتکا ذکر قجر حمتی و حوای فیما تحب و تردہ اللہم آپ کے آجد مسکین بندے اور بندیاں جمع ہیں اللہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ آج سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اللہم ہماری اس توبہ کو قبول فرما دیجئے اللہم از زندگی میں کبھی بھی بے آسرہ بے سہارہ نہ فرمانا اللہ عزت دے کے زلیل نہ کرنا قرب دے کے کبھی دوری نہ دینا اللہ کامیابی کے بعد کبھی بھی ناکامی نہ دینا اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں اللہم آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میرے پیرے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا دیوانوں کو تو اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا اللہ بحشر تک ترے در کی جب ہی عیسائی ہے یہ سر زاہد نہیں سر سودائی ہے اللہ آج سچی توبہ کر رہے ہیں اللہ ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیجئے اللہ حضرت نے جس طرح اپنا دل و جگر نکال کر ہمیں جھوڑا ہے اللہ آج کس بیان میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ قرآن و سنت کس پیغام کو پہچانے کے لیے اللہ دنیا کے آخری کونے تک اللہ ہماری نصروں کو بھی قبول فرما لیجئے اے اللہ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارے ظاہر اور باطن کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرما دیجئے اے اللہ جب آپ کے حضور ہماری حاضر ہو فرشتے ہمارے آزا کو ٹوٹولیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشبو پائیں اور ہم بھی بڑے مان سے کہہ سکیں یارب تیرے محبوب کی شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تُو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اللہ ہمارے ظاہر کو بھی باطن کو بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ ہمارے سینے کو بے کینہ فرما دیجئے اے اللہ جتنی بھی باطنی امراض ہیں اللہ ہم سب کو دور فرما دیجئے اے اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہونا ہمیں اپنے پاس نہ بلانا اے اللہ وہ کیا منظر اور کیا نظارہ ہوگا جب آپ کے حضور ہماری حاضری ہوگی اور آپ ہم سے راضی ہوں گے ایسے رہے یا کہ ویسے رہے ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیجئے اے اللہ حاضرین مجلس جتنے یہاں موجود ہیں اے اللہ ان سب کی جنیک تمنایں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیجئے اللہ ہم دل کے دکھرے کس کو سنائیں آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں اے اللہ شرم آتی ہے میں تیرے سامنے کہ اس طرح آؤں نہ آؤں تو دل مصر کو لے کر پھر کہاں جاؤں اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں اے اللہ حضرت شیخ نے جو بیان فرمایا ہے اللہ ان کا سایہ صحت اور آفیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھنا اللہ ہمارے عقابرین علماء کرام ہمارے سروں کی تاج اللہ ان سب کا سایہ صحت اور آفیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھنا اللہ جو بیمار ہے صحت کاملہ آجلہ مستمرتہ تیمہ نصیب فرما دیجئے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ غیبی مدد فرما دیجئے اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ طفان سلاب آ رہے ہیں اللہ آج پوری امت کی طرف سے اللہ ہم سچی پک کی توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیجئے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجئے دلوں کو صاف فرما دیجئے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے ٹوٹرشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات عرب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے جامعہ امہ حات المومین کا سلسل شروع ہوا سلسل شروع کیا گیا ہے بھائی رو محمد شریف صاحبیت ان کے بیٹوں کی طرف سے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لیجئے اللہ اس ادارے کو دن دگنی راچوگنی ترقی عطا فرما کر اللہ چار دانگ عالم اس کے فیض کو پہچا دیجئے اللہ آج کی اس مجلس کے لیے جن بھائیوں نے محنت کی کوشش کی اللہ اس کے بدلے میں اپنا کروڑ نصیب فرما دیجئے اے اللہ جتنی خیریں بھلائیاں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں عطا فرما دیجئے جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان شرور سے بچا لیجئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب خیر خلقی حمد وعلا آلہ وآسحابی اجمعین برحمہ